ہیلو گائز اگر آپ بھی فری فائی گیم کھیلتے ہو تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ او بیٹ ہٹی اپ ڈیٹ کے بعد ہومر کریکٹر کو بہت لوگ یوز کر رہے ہیں یا پھر اس کی ایبیلٹی یوز کر رہے ہیں اگر آپ بھی یوز کرتے ہو تو یہ ویڈیو کو ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو میں میں آپ کو ہومر کے دو ایسے کریکٹر کومبینیشن بتاؤں گا جسے آپ اپنے ہومر کریکٹر کو ڈبل پاورفل بنا سکتے ہو جس کا یوز کر کے آپ لوگ میچ میں بہت ایسیلی اینیمی کو مار سکتے ہو تو چلو بات کرتے ہومر کریکٹر کی تو او بیٹ ہٹی اپ ڈیٹ کے بعد ہومر کریکٹر کا بہت لوگ یوز کر رہے ہیں اگر آپ بھی فری فائی کھیلتے ہو تو آپ دیکھیں ہوگے کیکہ اینیمی ہومر کریکٹر کی ایبیلٹی کا یوز کر گئے ہماری مومنٹ سپیٹ کم کر دیتا ہے ہماری گن کا ریٹ اپ فائر کم کر دیتا ہے اور اینیمی ہمیں 30 کا ڈیمیج بھی دے دیتا ہے بولے تو اینیمی ہمارا بہت ہی آسانی سے کل کر دیتا ہے کیونکہ وہ موس کر رہا ہوتا ہے attra اگر آپ لوگ ہومر کریکٹرatures youth کرتے ہو تو آپ لوگ بھی انیمی کا مومنٹ سپیٹ سلو کر سکتے ہو اس کو BTW 확ول بہت کیکگئے اور آسانی سے اس کو مار سکتے ہو town timing وہ صرف 90 شرahi جکا Child کاریکٹر بہت زیادہ اوپی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ بیسٹ کاریکٹر کمبینیشن لگاتے ہو تو بھائی آپ کے ہومر کاریکٹر کی پاور ڈبل ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو ہومر کاریکٹر کی ایبیلٹی بتا دیتا ہو جیسے کی آپ ہومر کاریکٹر کی ایبیلٹی کو آن کرتے ہو تو ایک ڈرون آتا ہے اور جو ہنڈرٹ میٹر کے اندر جو اینیمی ہے اس کے پاس جا کے اس کو تھرٹی فائف کا ڈیمیج دیتا ہے اور اس کی مومنٹس بھی تھٹی فائف پرسنٹ کم کر دیتا ہے اس کی گن کی ریٹ آف فائر سکسٹی پرسنٹ کم کر دیتا ہے وہ بھی پاس سیکنڈ کے لیے تو یہ ہومر کاریکٹر کی ایبیلٹی ہے جو کی بہت لوگ فری فائر میں یوز کرتے ہیں تو چلو بات کرتے ہیں ہومر کاریکٹر کے ساتھ کون سے کیریکٹر کاریکٹر کامبینیشن رکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا ہومر کاریکٹر ڈبل پاور فل بن جائے گا تو بات کرتے ہیں ہومر کاریکٹر کامبینیشن کی ایکٹیو سکل میں تو ہم ہومر کاریکٹر کا یوز کرے گے اور پیسیف کاریکٹر میں سب سے پہلے ہم لوگ جوٹا کاریکٹر کو ایٹ کریں گے وہ کیوں کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں ایک اینیمی کو ڈاؤن کیا تو میری ایشوی بڑھ گئی اور پورا فینش کیا تو وہ بھی میری ایشوی بڑھ گئی اور اگر میں یہاں کسی بھی اینیمی کو ڈیمیج دیتا ہوں تو وہ بھی میری ایشوی انکریز ہو رہی ہے ایک اور اگزامپل میں بتا دیتا ہوں دیکھو جیسے ہی میں نے اینیمی کو ڈاؤن کیا اور میری ایشوی بڑھ گئی تو جوٹا کاریکٹر کی ایبیلٹی کیا ہے میں آپ کو سیمپل وے میں بتاتا ہوں اگر ہم لوگ یہاں کوئی بھی اینیمی کو ناک کرتے ہیں تو ہماری جو میکس ایشوی ہے اس کا 20% ہمیں انکریز کر کے دیتا ہے مطلب 40-50 ایشوی تک مل جاتی ہے اور اگر آپ کسی بھی اینیمی کو ڈیمیج دیتے ہو تو بھی آپ کو ایشوی مل جاتی ہے اس لئے آپ کو یوز کرنا ہے جوٹا کاریکٹر کا اور اگر جوٹا کاریکٹر کو ہمار کے ساتھ یوز کرتے ہو تو گائز آپ کو ایشوی کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی گی ابھی جوٹا کے بعد گائز شیرو اور موکو کاریکٹر میں سے آپ کوئی بھی ایک ڈیوٹر سیکلک کر سکتے ہو تو میں آپ کو دونوں ڈیوٹر کی ایبیلیٹی بتا دیتا ہوں پھر آپ کو کس کی ایبیلیٹی اچھی رکھتی ہے اس کو آپ کو ایٹ کر لینا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں پہلے موکو کاریکٹر کی آپ کو موکو کاریکٹر کا یوز کیوں کرنا ہے ہمار کیا کہلیکٹر کے ساتھ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جانتے ہیں موکو کی کیا ایبلیٹی ہے گائز اس کی ایبیلیٹی کا یوز کر کے اگر آپ کسی اینیمی کو ڈیمیج دیتے ہو تو اس کے اوپر ایک ایرو آ جائے گا وہ بھی پاچ سیکنڈ کے لیے جس سے آپ اس کو آسانی سے ٹریک کر سکتے ہو اور موکو اور ایلائٹ موکو کی ایبیلیٹی کو ملا گے ہمیں جو اینیمی کی لوکیشن ہے وہ گیارہ سیکنڈ تک پتہ چلتی ہے اور گائز جو موکو کیریکٹر کا صرف ہمیں ہی نہیں ہمارے ٹیم میٹس کو بھی بہت فائدہ ہوگا وہ کیسے میں بتاتے ہو اب یہ آپ نے اینیمی کو ڈیمیج دیا اس کی لوکیشن صرف آپ کو ہی نہیں آپ کے پورے ٹیم میٹس کو دکھے گی تو اسی ایبیلیٹی کے ساتھ موکو کیریکٹر آپ کو بہت فائدہ دے گا کسی بھی اینیمی کو آپ ڈیمیج دیتے ہو تو اس کے اوپر ایرو مارک آ جاتا ہے جو آپ کے ٹیم میٹ کو دکھتا ہے ان کی ہیلپ کرتا ہے اینیمی کو فائنڈ کرنے میں اور اگر آپ اومر کی ایبیلیٹی یا گری نیٹ سے بھی ڈیمیج دیتے ہو تو آپ کو اور آپ کے ٹیم میٹ کو اینیمی کا لوکیشن شو کرے گا جسے آپ اور آپ کے ٹیم میٹ اینیمی کو آسانی سے مار سکتے ہو جیسے کی دیکھو ادھر میں اینیمی کو ڈیمیج دے رہا ہوں اس کے اوپر ایک ماغ آتا ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ میرے ٹیم میٹ کو بھی ملے گا تو اس طرح سے میں کتنے بھی اینیمی کو کیل یا پھر ڈاؤن کروں گا سبی کا لوکیشن میرے ٹیم میٹ کو پتا چل جائے گا اور اگر اینیمی میرے ڈیمیج دینے کے بعد بھی کیل نہیں ہوتا ہے تو میرے ٹیم میٹ اس کو آسانی سے کیل کر سکتے ہیں تو یہ ہے گائز موگو کیریکٹر کی ایبیلیٹی گائز اب ہم بات کرتے ہیں شیرو کیریکٹر کی آپ کو شیرو کیریکٹر کیوں یوز کرنا ہے ہومر کیریکٹر کے ساتھ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں شیرو کیریکٹر کی کیا ایبیلٹی ہے گائز اس کی ایبیلٹی یہ ہے کہ اگر اینیمی آپ کو ہنڈریڈ میٹر کے اندر ڈیمیج دیتا ہے تو چھے سیکنڈ کے لیے اینیمی کے اوپر مارک آ جائے گا مطلب اگر اینیمی کوئی ہیڈین پلیس سے بھی آپ کو ڈیمیج دیتا ہے اور وہ ہنڈریڈ میٹر کے اندر ہے اس کی لوکیشن آپ کو دیکھ جائے گی لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایرو مارک سیف او سیف آپ کو ہی دیکھے گا وہ بھی چھے سیکنڈ کے لیے آپ کے ٹیم ایٹس کو نہیں دیکھے گا اور گائز اس کا کول ڈاؤن ٹائمیں ہے صرف چھے سیکنڈ جو کہ بہت اچھی بات ہے اور گائز شیرو کیریکٹر آپ کو ہنڈریڈ پرسنڈ ایڈیشنل آرمر بھی دے گا تو چلو بات کرتے ہیں ہم کی اسے ہومر کیریکٹر میں کیوں یوز کریں تو دیکھو گائز اگر آپ کو اینیمی ہیڈن پلے سے ڈیمیج جیتا ہے تو اس کے اوپر ایرو مارک آ جائے گا اگر وہ ہنڈریڈ میٹر کے اندر ہے تو اگر اینیمی ڈیمیج جیتا ہے تو آپ ہومر کیریکٹر کی ایبیلیٹی کو یوز کر کے اس سے ڈیمیج جے سکتے ہو اور اسے ایزیلی مار سکتے ہو گائز اب آپ کے اوپرے جو کریکٹر چلے گے اسے ایٹ کر لو موکو یا فی شیرو کریکٹر کو گائز ہمارا تیسرا اور لاس کریکٹر ہے ہیٹو کریکٹر گائز اب ہیٹو کی ایبیلیٹی کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اگر آپ کو اینیمی ڈیمیج جیتا ہے اور پھر آپ اس کو ڈیٹن فائر کرتے ہو تو زیادہ ڈیمیج جیس پاؤ گے مطلب یہ دیکھو اگر اینیمی نے آپ کو بیس کا ڈیمیج جیا ہے اور پھر آپ اس کو ڈیمیج دو گے تو اس کو بیس کے اوپر کا ڈیمیج پڑے گا مطلب کہ جتنا ڈیمیج آپ کو اینیمی دے گا اس کو اس سے زیادہ ڈیمیج آپ دیے سکو گے اور اگر بات کریں تو اس کی ایبیلیٹی یہ ہے کہ سامنے والا اینیمی آپ کو جتنا ڈیمیج جیتا جائے گا وہ ہر دس پرسن ایچ پی کے ساتھ تین پرسن سے کم ہوتا جائے گا مطلب کہ آپ کو جتنا ڈیمیج پڑے گا سامنے سے وہ کم پڑے گا اور اگر ہم بات کریں ہیٹو کریکٹر کی تو اس کی ہیلپ سے آپ سامنے والا اینیمی کو زیادہ ڈیمیج دے سکتے ہو تو یہ ہے ہیٹو کریکٹر کی ایبیلیٹی اور اگر آپ ہمار کریکٹر کے ساتھ ہیٹو کریکٹر کی ایبیلیٹی یوز کرتے ہو تو آپ کو کوئی بھی اینیمی ڈیمیج جیے گا اگر تو ہمار کریکٹر تو ڈیمیج جیے گئی اور پھر ہیٹو ڈیمیج جیے گا بھلے ہی اینیمی کے پاس لیول 2 یا فیٹ 3 یا 4 لیول ویسٹ ہو اور اس کی مومنٹ سپیٹ سلوک ہو جائے گی اس کی گن کی سپیٹ کم ہو جائے گی اسی کی مدد سے آپ اینیمی کو ایزیلی مار سکتے ہو اور اگر بات کریں ہیلپ ہیٹو کی تو ہیلپ ہیٹو آپ کو ڈیمیج کم دے گا تو بس یہ ہی ہیٹو کی ایبیلیٹی مطلب ہمارے لازٹ کریکٹر کامبینیشن اور اگر آپ لوگ ہمار کریکٹر کا اس کامبینیشن کا یوز کرتے ہو تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سامنے والے اینیمی کو ڈیمیج دیا اس پہ ہمار کا ڈرون چھوڑا مگر سامنے والا اینیمی ڈاؤن ہوا اور میری ایش پی انکریز ہو گئی کیونکہ ہم نے جوٹا کیریکٹر کی ایبیلیٹی ایڈ کرے ہے جس نے ہمیں ایش پی انکریز کرنے میں مضد کری تو گائز آپ کسی بھی اینیمی کو ڈیمیج دیتے ہو یا پھر کیل کرتے ہو آپ کو ایش پی طورت مل جائے گی پھر بات کرتے ہو ہمار اور موگو کی آپ کسی بھی اینیمی کو دیمیج دیتے ہو تو اس کی لوکیشن آپ کو پتا چل جائے گی اور آپ پیماتز زوجہب بھی پتا چل جائی گی اور آپ کام کیوں стھوڑو گائز اگر بات کرتے ہم о 64 mache کیریکٹر زوجہB تو آپ کو ڈس whe lui آر اینیمی 100еро ڈیمیج دیتا ہے تو اس کی لوکیشن کا پتہ آپ کو چل جائے گا لیکن آپ کے ٹیم میٹس کو نہیں پتا چلے گا جس سے آپ homer character کی ability اپنے anime پر یوز کر سکتے ہو جس سے اس کو damage پڑے گا اور اسے easily مار سکتے ہو تو قائد اب ہم بات کرتے ہیں homer character اور hayato character کی combination کی تو جیسے کوئی بھی anime آپ کو damage جے گا تو homer character کی ability use کر کے اس کو 25 کا damage جے گے پلس hayato کی ability کی مدد سے آپ اس کو double damage جے سکو گے تو قائد یہ تھی homer character کے ساتھ passive character best combination کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کرنا share کرنا اور subscribe بھی کر دینا میرے چینل کو